جی سپورٹ انڈ ریزسٹنس ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے بیفور بھی ایکچولی انٹر ان آور اینڈیکیٹرز اینڈ اس کے بعد ایونچولی ساری چیزوں کو بھیلا کے سٹریکٹیجی میں سپورٹ انڈ ریزسٹنس جس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو وہ خالی جو میں سٹریکٹیجی سکھانے لگا ہوں اس میں ہی ٹریڈ کر کے مزا نہیں لے گا وہ پھر بڑے ہی ڈیفرنٹ طریقے سے مارکنڈ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس لیے میں اس ٹاپک کو بڑا ہی ڈیپلی جا کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سپورٹ انڈ ریزسٹنس ہوتی کیا ہے let's say کہ جی میں میں نے ایک چیز خریدی ہے دس روپے کی ٹھیک ہے جی یہ دس کراؤن کی اور میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ جب بھی یہ چیز بکتی ہے تو یہ دس روپے کی بکتی ہے یہ کبھی آٹھ روپے پہ نہیں گئی تو اور دس روپے سے دس روپے یا دس روپے سے اوپر ہی بکتی ہے اس سے کم نہیں بکتی تو کم سے کم یہ دس روپے پہ جاتی ہے تو یہ جو دس روپے کا جو ایک نمبر ہے یہ اس چیز کے لیے ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہے کہ اس سے نیچے نہیں جاتی اس سے اوپر ہی رہتی ہے پرائیس اسی طرح میں نے دیکھا کہ وہی چیز جب بھی بکتی ہے تو میکسیمم جونسہ ہے نا وہ پندرہ روپے کی بکتی ہے اس سے اوپر کبھی بھی نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کی رینج ہے وہ دس سے پندرہ کے درمیان ہے اس کسی بھی چیز کی کسی بھی شیئر کی پرائیس کہہ لیں تو یہ جو دس روپے ہے یہ یا یہ دس کا جو ہنسہ ہے یہ اس کا سپورٹ لیول ہے اس سے نیچے نہیں جاتی اس سے اوپر اوپر ہی رہتی ہے پرائیس اور یہ جو پندرہ ہے یہ اس کی میکسیمم چلانگ ہے اس سے اوپر نہیں جاتی ادھر ادھر ہی رہتی ہے اب آپ یہ سمجھیں مارکٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے پیچھے مارکٹ کو چلانے والے کون ہیں کون یہ دس روپے پی کرتا ہے کون یہ پندرہ روپے پی کرتا ہے وہ کون ہیں وہ ہیں انسان ہیومن بینگز ان کی ایک جذبات ہیں ان کی ایک ان کی ایک سیکالوجی ہے ان کی ایک فیلنگز ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا یار میں نے یہ والا شیئر دس روپے کا خریدا میں نے کہا یار میں نے تو چودہ روپے کا خریدا تو میں سوچوں گا یار اس نے دیکھو کتنی اچھی پرائیس میں خریدیا فیلنگز آگی نا ٹھیک ہے تو یہ جون سی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے یہ ڈیفائن ہوتی ہے جہاں جہاں پہ مارکٹ جون سا ہے وہ ایکٹ کرتی ہے لائک جب بھی پندرہ پہ پہنچتا ہے سارے کہتے ہیں یار اس سے تو اوپر کبھی بھی نہیں گیا جلدی سے بیچ دو سارے تو پندرہ پہ سارے بیچ رہے ہیں تو مارکٹ کے اوپر سیلنگ پریشر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی دس کے قریب پہنچی پرائیس تو سب نے کہا خرید لو تو اب اس نے کہا یار میں نے چودہ کا خریدا تھا اب یہ گیارہ پہ آگیا خرید لو جلدی سے دس کے قریب قریب ہے تو یہ جو جہاں جہاں پہ مارکٹ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے جہاں جہاں پہ مارکٹ ایکشن دکھاتی ہے ان پوائنٹ وہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کو بولتے ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اب میں آپ کو چارٹ کے اوپر لے کے چلتا ہوں یہ جو میں نے بھی آپ کو اتنی لبی کہانی سنا دی ہے یہ میں آپ کو چارٹ کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا جی ہم چارٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اب بھی ہم کوئی میں ادھر سے اس کو چارٹ پہ کنورٹ کر دوں تاکہ میری طرح فوٹو تھوڑی چھوٹی ہو جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت ڈے کا چارٹ کھولا ہوا ہے کون سا چارٹ کھولا ہوا ہے ڈے کا اگر اس کو ایٹ آورز پہ کر دوں گا تو آٹھ گھنٹے پہ چلا گیا کرپٹو والے آٹھ گھنٹے چار گھنٹے پہ بہت کام کرتے ہیں اچھا جی اب ہم ڈیلی تو ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہر کینڈل ہے ہر کینڈل جونسی ہے ہر کینڈل ایک دن کو رپریزنٹ کر رہی ہے آپ میری کینڈل سٹیک والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور آپ گروہ بن چکے میں اس وقت کینڈل میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس والے اس کیس میں یہ والے کیس میں یہاں پر پر پرائز کھولی تھی 130 پہ تقریباً 130 پہ اور کام پہ بند ہوئی تھی 136 پہ جب بھی میں کسی کینڈل کے اپر اپنا کرسل لے کے جاؤں تو ٹاپ کے اوپر جا کے دیکھا کریں یہاں پر یہ اوپر یہاں پر دیکھا کریں یہاں پر اس کی اوپن کلوز ہائی اور لو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے بیسیکلی جب بھی ریزسٹنس اب میں آپ کو فائنڈی ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہو یہ رہا ہے کہ جونسا ہے نا پرائز اس خاص ٹائم میں یہاں سے یہاں اور یہاں یہاں سے یہاں چال رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں آپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ سائیڈویز میں نے بتائی تھی نا آپ کو چیز تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہاں یہاں سے پرائز جاتی ہو پر ادھر میں یہ پکڑ IT ہے یہاں سے پرائز جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے ہی یہ ادھر ہی چلتی جاری ہے تو یہ ایک زون بنا ہوا ہے اس کے اس کے بیچ میں جونساہ نا پرائز جونس ہے وہ چلتی جاری ہے تو لٹس ایک یہ زون ہے اور ایک یہ زون ہے تو اس particular time کے اندر اس price کے لئے اس particular time کے اندر یہ ریکھیں اس price کے لئے میں اب صرف آپ کو concept سمجھا رہا ہوں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں lineیں کیسے لگانی ہیں price jonez یہ ہے نا وہ یہاں پر جاتی ہے اور پھر یہاں سے واپس trace کرتی ہے پھر جاتی ہے پھر واپس آتی ہے پھر جاتی ہے پھر واپس آتی ہے یہ یہاں پر ادھر نیچے جاتی تھوڑی سی پھر واپس آ جاتی ہے پھر چلتی چلتی تو یہ جونسا ہے نا یہ یہاں پر پرائیس ایک دفعہ تچ ہوئی دو دفعہ تین چار تو یہ بڑا نا یہاں سے اوپر نا پرائیس جانی رہی تو یہ نا اس کا بڑا سٹرونگ ریزیسٹنس لیول ہے ریزیسٹنس کیا کہ یہاں سے واپس باؤنس کر کے واپس گرتی جا رہی ہے پر اسی طرح جب نیچے آتی ہے تو یہاں پر تچوتی پرائیس پھر یہاں سے واپس جاتی پھر یہاں پر تچوتی تھوڑی نیچے جاتی پھر واپس جاتی پھر یہاں پر تچوتی ہے پھر واپس جاتی اوپر تو یہ جونسا ہے یہ بڑا اس کا سٹرونگ سپورٹ لیول نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا سپورٹ لیول اور ریزیسٹنس لیول صرف سائیڈ ویز میں ہی ہوتا ہے نہیں آپ ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی کرتے ہیں سیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں کیسے کرتے ہیں آپ ایک لائن پکڑتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں لائن پکڑی ہم نے اور لیٹس سے یہاں سے یہ ہم نے لائن روگ تو آپ کہتے ہیں کہ یار ایوری ٹائم جب پرائیس نیچے جا رہی تھی نا تو یہاں سے پرائیس یہ اوپر گئی یہ نیچے آئی پھر اوپر گئی نیچے آئی پھر اوپر گئی اور نیچے آئی تو ایک دو تین دفعہ نا اس لیول کو ٹچ ہو کے جا رہی ہے پرائیس ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ دیکھیں اب اب اوپر آلی سائٹ پہ بھی یہ آپ کو بتانی نظر آ رہی یلو لائن میں اس کو چینج کر دیتا ہوں اس کا کلر بھی بلیک کر دیتے ہیں میں مثل میں بلیک چارٹ یوز کرتا ہوں اس میں مجھے لے دیکھ رہا تھا میں وک نہیں نظر آ رہی تھی اتنی اچھی تو ٹھیک ہے اچھا اب آپ اب آپ کہتے ہیں اوکی یار اب یہ تو ہمیں سمجھ آگی کہ تم بتا رہے ہو کہ جہاں جہاں پہ پرائیس باؤنس کر کے نیچے گرتی ہے اس کو ریزیسٹنس کہتے ہیں جہاں سے جہاں جہاں سے پرائیس ہٹ کر کے نیچے گرتی ہے اس کو ریزیسٹنس کہتے ہیں جہاں سے باؤنس کر کے واپس اوپر جاتے ہیں اس کو سپورٹ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیوں اس کو اس کے اوپر اتنا زور ڈال رہے ہو ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے میں آپ کو بتاکا ہوں اب ہم پہلے یہ سیکھنے لگے ہیں ہاو ٹو ڈراؤ اور سپورٹ انڈ ریزیسٹنس لائن ٹھیک ہے ہم یہ سیکھنے لگے ہیں ہم آپ کو سمجھ آگیا کہ کہاں کہاں سے پرائیس ٹچ ہو کے نیچے گرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد جا کے دیکھیں گے کہ سپورٹ اور ریزیسٹنس لائن جو انسا ہے وہ ڈراؤ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا مقصد بتاتا ہوں چلیں اگلی ویڈیو پہ چلتے ہیں سپورٹ اور ریزیسٹنس لائن کو ڈراؤ کرنا سیکھتے ہیں